اس تک خاندانِ آلِ صدر کی قبریں اپنے جدے بزرگوار حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی روزہِ اتھر کے بلکل قریب موجود ہیں باقرِ صدر کے والد سید حیدر صدر الدین کا شمار اپنے زمانے کے چوٹی کے مراجعین میں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود تاریخ بدلاتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے پسماندگان کو اقتصادی طور پر بڑے ہی تکلیف دے اور کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا یہاں تک کہ بعض اوقات نوبت فاقو تک آجادی تھی کازمیاں اس شہر میں باقرِ صدر نے اپنا بچپن ایک یتیم بچے کے دور پر گزارا والدِ گرامی قدر کی وفات کے بعد آپ کے محترم چچا نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سبھالی جو باقرِ صدر کے سب سے پہلے استاد بھی تھے جن کے روبرو آپ نے ارتدائی تعلیم کے حصول کے لیے زانوِ تلمز دائے کیا سن انیس سو سیدالیس میں باقرِ صدر آٹھ سال کے ہو چکے تھے جب آپ نے اسے سکول میں داخلہ لیا جس کی بنیاد علماء سید مرتزا عسکری اور سید امین نے رکھی تھی حضب الدعوی کا بیچ اسی وقت بویا گیا تھا جس وقت جدید نظامِ تعلیم پر استوار اس مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی جس کے نصاب کو شیخ محمد رضا مظفر جیسے ایک باشعور اور اجتماعی اور سیاسی فکر رکھنے والے انتہائی ذہین مرجع دین نے مرتب کیا تھا اور شیخ رضا مظفر وہ تنہا شخص تھے جو براہ راست عوامی خطابات کیا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پرچہ امتحان میں یہ سوال لکھ دیا کہ اگر آپ مشتہد بنے تو کیا کریں گے میں نے اس سوال کا جواب اپنی عمر اور شعور کے حساب سے لکھ دیا انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اس طرح غور و فکر کرو کہ اگر میں مشتہد بنا تو پوری دنیا کے مسائل کے بارے میں سوچوں گا باقر السدر کے رفقہ اور ہم جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ بچپنی سے حلقہ درس میں اپنی ذہنت اور قابلیت کی وجہ سے اساتذہ کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی ان کی غیر معمولی نشست و برخواست اور غور و فکر کے اس سلوک کو نمونہ عمل کے طور پر اپنایا کر دیتے باقر السدر کے بھائی سید اسماعیل میرے پاس آئے ہم کسی حد تک آپ اس میں دوست بھی تھے ہم نے باقر السدر کو پہلی کلاس میں داخلہ دے دیا اس وقت ہر کلاس کے لیے ایک رہنما استاد مقرر کر رکھا تھا چند دن بعد باقر السدر کی کلاس کے رہنما استاد میرے پاس آئے اور کہنے لگے سید باقر نے پہلی کلاس ختم کر لی ہے مجھے تعجب ہوا میں نے سید باقر کو اپنے دفتر بلایا اور ان سے امتحان لیا مجھے احساس ہوا کہ باقر السدر پہلی کلاس پڑھ سکتا ہے میں نے اسے دوسری کلاس میں داخلہ دے دیا سال کے اختتام سے پہلے ہی اس نے دوسری کلاس بھی ختم کر لی اس طرح وہ دو سالوں میں چار کلاسیں ختم کر گئے اس وقت امام موسیق قاظم علیہ السلام کے سہن میں مجلس عزا برپا ہوا کرتی تھی جہاں بغداد اور دیگر شہروں سے جید علماء دین مجلس پڑھا کرتے تھے میں اور احمد امین حوزہ کے طلاب کو مشق کے طور پر مجلس لکھ کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ خطیب مجلس سے پہلے ممبر پر جا کر اسے پڑھا کریں طلاب کی اچھی کار کردگی پر انہیں انامات بھی دیا کرتے تھے سب سے بڑا اور زیادہ انام ہمیشہ سید باقر و صدر لیا کرتے تھے اسی زمانے میں نجف اشرف بائیں بازو اور کمیونسٹ افکار و نظریات کی آماج کا بن چکا تھا توجہ طلبات یہ تھی کہ سید صدر عالم جوانی میں ہی مارکسزم اور بہت سی دیگر فلسفی مقاتب سے مکمل طور پر واقف تھے جیسا کہ ان کے اساتذامے سے ایک کا کہنا ہے کہ سید صدر اس وقت ان سے مارکسزم کے بارے میں کتابی لیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ کیا باقر و صدر ان کتابوں کو سمجھتا بھی ہے سو میں نے ان سے ایک ایسا سوال کر ڈالا کہ میں سمجھ سکوں کہ حقیقت میں یہ کتابیں ان کی سمجھ میں آ بھی رہی ہیں یا نہیں جس کے جواب میں سید باقر نے مارکسزم کے طول و عرض اور گہرائیوں کو اس انداز میں بیان کیا کہ بہت سے ایسے سوالات اور شباہات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ نکات بھی میری سمجھ میں آ گئے شہید صدر کی ابتدائی تعلیفات میں سے ایک فدق تاریخ کے اوراق میں ہے جو انیس سو پچپن میں منظر عام پر آئی لیکن سید کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب انیس سو پہتالیس میں لکھی تھی اس وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو سید نے گیارہ سال کی عمر میں مسلمانوں کی تاریخ میں دین اور سیاست کے باہمی اختلاف کے اہم ترین موضوع پر بحث و گفتگو کی ہے جیسا کہ آپ نے ایک مثال پیش کی ہے کتاب فدق اپنا ثانی نہیں رکھتی یہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی اور مانی کے اعتبار سے بہت امیق اور اپنے موضوع میں بہت بے مثال کتاب ہے سید صدر کی یہ کتاب ان کی قابلیت اور صلاحیت پر سیکڑوں دلیلوں کے برابر ہے باقر صدر نے بہت تیزی کے ساتھ اکیڈمیک تعلیم سے فراغت پائی اور مرکز تشیع یعنی نجف اشرف کی دینی درسگاہ میں حصول علم کے لیے خود کو آمادہ کر لیا سن انیس سو چھالیس سید ابو الحسن اسفہانی کی رہلت کا سال ہے اسی سال باقر الصدر اپنے بھائی سید اسماعیل کے ساتھ لبنان کا سفر کرتے ہیں اور دوسری طرف مرکز تشیع یعنی نجف اشرف سید محسن الحکیم کو اپنے مرجع تقلیت کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور یہی سے عراق اور حوضہ علمیہ نجف کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے جہاں سے باقر الصدر اپنے زندگی کے اہم ترین دور کے سفر کا آغاز کرتے ہیں ہم لوگ سید ابو الحسن اسفہانی کی رہلت کا جہلم منا رہے تھے اور شیخ محمد رضا مظفر بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے سید صدر اپنے بھائی سید اسماعیل کے ہمراہ مجلس میں تشریف لائے میں نے اس وقت انہیں پہچان لیا انہوں نے نیلے رنگ کی قباب پہنی ہوئی تھی سید باقر الصدر نے 1946 میں حوضہ علمیہ نجف میں اپنی دینی تعلیم کے آغاز سے ہی خود کو سولہ گھنٹے روزانہ تحصیل علم اور علمی تحقیق جستجو کے بحث مباحثے کے لیے وقف کر دیا تھا کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا کمرہ اپنے لیے مختص کر رکھا تھا وہ اس کمرے سے صرف کھانا کھانے نماز پڑھنے یا پھر درس و تدریس کے لیے باہر نکلتے تھے ان کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں فکری تحقیق اور امیر مطالعے میں گزرتا تھا حرم امیر المومنین میں عام طور پر نماز زہرین کے بعد لوگوں کی تعداد کم ہوا کرتے تھے اور سید صدر اس وقت حرم تشریف لے جاتے تھے اور اپنے دروس کا مطالعہ گیا کرتے تھے سید کے گھر میں ایک عمر رسیدہ انتہائی پرہیزگار شخص خادم کے طور پر ہوا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ امام علی فرماتے ہیں جاؤ اور باقر صدر سے کہو کہ آج کل وہ کیوں میرے درس میں نہیں آتے کیونکہ دو تین دن سے سید باقر الصدر مسروفیت کی وجہ سے حرم امام علی میں متعلق کے لیے نہیں گئے تھے کم عمری کے باوجود باقر الصدر نے علمی مراحل کو حیرت انگیز تیزی کے ساتھ تیہ کیا اور میدان فقہ کے تمام اطراف پر اپنا سکھا جمع لیا جہاں تک میری معلومات ہیں اور مجھے یقین ہے انہوں نے بالغ ہونے کے بعد کسی کی تقلید نہیں کی وہ ہر مسئلے پر یا تو خود اپنے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے یا پھر احتیاط کیا کرتے تھے باقر الصدر نے حوضوی علوم کے مقدمات جیسے لما اور کفایہ وغیرہ کو حوضہ علمیہ نجف کے خوضلہ جیسے شیخ محمد تقی جواہری سید باقر شخص احسائی سے قصب فیض کیا اس زمانے میں باقر الصدر کے اسلوب تعلیم پر بہت سارے سوالیاں نشان لگائی جاتے تھے اسی زمانے میں حوضی میں رائج نظام تعلیم میں طالب علم استاد کے ہاں کئی بار حاضر ہو کر عام فہم کتاب سے پڑھنا شروع کرتا تھا یہاں تک کہ مرحلہ بمرحلہ وہ گہری اور امیق کتابوں کے لیے خود کو تیار کرتا تھا لیکن باقر الصدر نے اس نظام تعلیم پر عمل نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ذاتی سوچ فکر اور خاص طرز تعلیم کو اپنائے رہے انہوں نے بہت ساری کتابوں کی تفہیم کے لیے صرف متعلی پر اکتفا کیا یہ ان کی قابلیت اور بے مثال زہانت کا ثبوت ہے سید صدر سکول میں بھی صرف نظام تعلیم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے ورنہ وہ کتابیں جو سکول میں پڑھائی جاتی تھیں اکثر انہیں ازبر تھیں حتیٰ کہ معالم الاصول نامی کتاب پڑھنے کے لیے اپنے بھائی سکید اسماعیل کے ہاں بھی صرف رائچ نظام تعلیم کی پاسداری کی خاطر حاضر ہوا کرتے تھے باقل صدر درس خارج میں داخل ہوئے درس خارج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کے مطابق پی اچ ڈی کی طرح سمجھا جا سکتا ہے باقل صدر کی عمر اس وقت صرف پندرہ سال تھی جب وہ مختلف مراجعہ اززام آیت اللہ شیخ محمد الرزا آل یاسین آیت اللہ عبل قاسم خوئی کے درس خارج میں شرکت کیا کرتے تھے محمد رزا آل یاسین اس وقت جامع نجف اشرف میں فقہ کا درس خارج دیا کرتے تھے اور سید صدر درس خارج میں شرکت کرتے تھے لیکن ان کی یہ حاضری ایک طالب علم کی طرح کی حاضری نہ تھی بلکہ وہ حوضوی نظام تعلیم کی پاسداری کی خاطر شرکت کرتے تھے جب حیوان کے جسم سے نجاست کی دوری اور اس سے مربوط فقہی مسائل کا مسئلہ مورد بحث آیا تو شیخ رزا آل یاسین نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ اگلے دن اس بحث کے بارے میں اپنی تحقیق اور رائے کا اظہار کریں سب سے پہلے جس شخص نے اس مسئلے پر اپنی تحقیق کو پیش کیا وہ پندرہ سالہ سید محمد باقر الصدر تھا شیخ محمد رزا انتہائی تاجب سے پوچھنے لگے یہ کس نے تحریر کیا ہے سید نے جواب دیا اس بندہ ناچیز نے شیخ فرمانے لگے تم نے لکھا ہے شیخ رزا نے اپنے درس خارج میں اعلان کیا کہ سید باقر نے کچھ جدید مسائل پیش کیے ہیں جو ہماری فطری کتابوں میں نہیں پائے جاتے باقر الصدر رات کے وقت اپنی ہم سے